تاریخی روایتیں ایسے حوالے ملتے ہیں کچھ گیزیٹ کے ریکارڈ بھی ایسے جو ملی عالم مدلب جسو کہیں گے کارلا کے لائبرادیز میں جو عربی زبانے محفوظ ہیں ان گیزیٹ اور ان ریکارڈز کے مطابق ہی بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام ہندوستان میں آ گیا تو اس کی تاریخ میں لکھا گیا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے مشن تھے آپ سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفنائے جاتا آپ نے دین کا پیغاملہ زندہ دفنانہ بند کر دیا گیا ہے آپ کے کام کا سوشل امپیکٹ ہے نا تو بہرحال بہت سارے ایسے کام ہیں اسلام نے جو سوشل ورک ہے اس کا ٹوٹی سا ہے یہ صرف اور صرف دنیا کے لئے ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان اسے اتنی تکلیف دیتا جتنی اس ہے سکتا ہے لیکن قبر کا معاملہ موت کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ یہ بالکل اسے مختلف اور ہٹکر ہے اور انسانوں نے اس سے بڑی محنتیں کی کہ اس کو ایسا کچھ کیا جائے کہ جو کام وہ کر رہے اسی میں یہ لگا رہے جس کے لئے انہوں نے بہت محنتیں کی مشقتیں کی مائنڈ کو ایکسسائز کروایا اس کو الجگہ رکھنے کے لئے کوششیں کی اس کو دھیان کے نام سے بولیے کونسٹریشن کے نام سے بولیے یکسوئی کی نام سے بولیے کوششیں کی لیکن یاد رکھی ایڈ ڈا اینڈ سب ہی ناکام رہے کیونکہ کافی محنت اور مشقت کرنے کے بعد ذہن نئی جگہ لگنے کے بعد بھی ایک ایسے چیز جو اس کے انٹرسٹ کی اس کو دکھتی ہے وہ اس کامے سے نکل کے دوسرے کامے سوش ہو جاتا ہے جو کچھ پریشانیاں اور مشکلی آج ہم کو آتی ہے اس میں سے اکثر مشکلی پریشانیاں جو ہم کو آ رہی ہیں وہ آزمائش نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے طرف سے ایک وارننگ ہے ایک عذاب ہے کیونکہ حدیث میں بندہ سجدے میں سب زیادہ قریب ہوتا ہے تو نماز کے علاوہ ایک سجدہ کرتے ہیں پھر اس سجدے کے اندر جا کر پھر دعا کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں سلام وغیرہ پھر کے پھر سجدے کی کیفیت کرتے ہیں لیکن سجدے جیسا نہیں کرتے ہیں سجدے میں ہاتھ ہم یوں رکھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کرتے ہیں سر رکھتے ہیں اور بلتے ہیں اس لیے کہ یہ دعا والا سجدہ ہے اور جب ہم گلف اگرہ میں جاتے ہیں یوکے میں جاتے ہیں یورپ میں جاتے ہیں یو ایس میں جاتے ہیں اور جب وہاں کے طالت خانے دیکھتے ہیں تو پھر مو سے نکل جاتا ہوا جی باہ کیا بنی ہوئے تو یار طائلز میں دیکھ کے بھی بال جمع سکتا تھا ہمیں اتنے صاف اور ہمارے پاس طالت خانوں کو یہ آل ہیں کہ سفر ٹائز لگائے تھے اب پیلی ہو کے وہ گنجال جم کے کالے ہو گئے برے مطلب وائٹ سے یلو یلو سے بلیک گنجال انجال جم کے ہو بلیک ان گرین کے بیش کا عاملہ ہو جاتا مطلب کسی نے سالوں میں ہاتھ تک نہیں لگایا یہ سیست ہے تو ہم لوگوں بس کانسپٹ نہیں آئے سفائی کا بھی یہ بات ہم کو ماننا پڑیں گی اور یہ ہماری انڈین مینٹیالیٹی میں کہوں گا جس کو ہوگا کہ پیسہ آگیا کپڑے اچھے ہوگئے پیسہ آگیا برینڈل چیزیں خرید نہیں پیسہ آگیا اچھے گھر بنائے پیسہ آگیا آپ تک صاحف صاحفہی کا تصور نہیں آیا آپ روٹی بنائیے جیسے چاہیے بنائیے گول بناتے بنائیے چوکر بناتے بنائیے موٹی بنائیے چپٹی بنائیے آپ دنیا کی نقشے بنائیے ملکو کی نقشے بنائیے اس میں شریعت نے کوئی آپ کو لیمٹ نہیں کی تو لہٰذا پہلی روٹیاں جو سائز کیا یا آخری روٹی اسی سائز کی ہو یہ میں نے بھی دیکھا ہے بہت ساری بار عورتیں جو آخری حصہ بچتا ہے اور ٹھا کے روٹی لیکن اس کی روٹی اگر وہ سائز کی نہیں بنتی جو سائز کی ساری روٹیاں ہیں تو نہیں بناتے یاد رکھی شرن ایسا تو مسئلہ نہیں ہے اپنے کا بیسی کونسپ کی ہے کہ اس میں تمباکو دال جاتا ہے تمباکو ہوتا ہے جلتاوہ کوئلا ہوتا ہے تمباکو ہوتا ہے تمباکو ہوتا ہے پانی ہوتا ہے پانی ہوتا ہے پر ایسی ہوتا ہے تاج کل کے ہوکے تھوڑی سے الیکٹرانی ہوگا ہے لیکن ہوتا ہے اس سے پہلے ہوکا لگنا تو پاہ نہیں رہتا تھا تاکہ وہ گرم گرم چٹکے اس کی موہ میں نہ لگے خالی دھوان جائے بلکے کوئلا ہوتا ہے اس کو تمباکو رکھے تو تمباکو اپین گھانجا اس کو دالتے ہیں پھر اس کو سک کرتے ہیں پھر وہ اندر جاتا ہے اسے لوگوں کو نشاتا ہے جو کچھ پریشانی اور مشکلی آج ہم کو اکسسر مشکلی پریشانی ہیں جو ہم کو آرے یہ آزمائش نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے warning ہے ایک ازاویات ہم کو آرے یہاں